کانگریس کے صدر ملکر جن کھرگے نے جمعی کو کہا ہے کہ ہندوستان کے پچیس سال سے کم عمر کے بہنیالیس اشیادیہ تین پیسر گریجویٹس بیروزگار ہیں اور حکومت انہیں بیروزگار رکھ کر ان کا مستقبل چھین رہے انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو اب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے اور حکومت کو اپنی حالت ازار کے لیے جواب دا ٹھرانا چاہیے ایک پوسٹ میں کھرگے نے کہا پچیس سال سے کم عمر کے ہندوستان کے بہنیالیس اشیادیہ تین پیسر گریجویٹس بیروزگار ہیں موڈی حکومت نے انہیں بیروزگار رکھ کر ان کا مستقبل چھینیاں سالانہ دو کرو نوکریوں کا وعدہ ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں ایک ظالمانہ مرزاق کی طرح کنچتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گریجویٹس سے نوکری حاصل کرنے تک کا عمل روزانہ کی جدوجہہد کی ایک افسوس نہ کہانی ہے کھرگے نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ گریجویٹس نے اپنی ناکامی کو خبول کرنے کے بجائے اس سے آنے والی تباہی پر آنکھیں بند کر لی ہیں امرید کال جیسے یہ جملے میں ہمارے نوجوانوں کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے